حسین حکانی کی کارستانی پارلمنٹ میں آرٹیکل کی بازگشت خرشید شاہ نے سابق سفیر کو غدار قرار دے دیا امریکی شہریوں کو قواعد کے مطابق ویزے دیئے فرط اللہ بابر کی وضاحتیں حسین حکانی نے پیبلز پارٹی کو چارٹ شیٹ کر دیا سب کچھ حکومتی اجازت سے کیا جیالے فصلے پر خود کو بچانے کے لیے نشانہ بنا رہے ہیں ثابت سفیر کی دنیا نیوز کی پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو پاکستان کے وزیر آزم ہے اور ان کے خلاف جو ایک دیفرمیشن کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اس کے خلاف کاروائی ظاہر ہے اس کے اکورڈنگلی ہوگی جو دیفرمیشن لوز ہیں اور سائبر کرائم بل کے لیجسلیشن ہے اس کے اکورڈنگلی کاروائی ہوگی سوشل میڈیا پر وزیر آزم کے خلاف جھوٹی مہم چلائی تو ہوگی کاروائی تانا مکیس کا جو بھی فیصلہ آیا اپیل نہیں کریں گے لیگی رانوماوں کا اعلان کہتے ہیں مریم نواز کی حیثیت کا فیصلہ قوم کرے گی بارلمنٹ کے باہر مارک اٹھائی پر تحقیقاتی کمیٹی کی مثالی کاروائی مراد سعید پر دو اور جاوید لطیف پر آٹھ دن ایوان میں آنے پر پابندی کی سفارش کھلاڑیوں نے تدویز مستلط کر دی فسادیوں کو چن چن کر مارنے کے لیے آپریشن رد الفساد مزید تیز کرنے کا فیصلہ دشمنوں کو سیکیورٹی صورتحال بگاڑنے نہیں دی جائے گی وزیر آزم اور آرمی چیف کا عزم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت جقینی بنانے کی ہدایت خیبر پختونخواہ سپیشل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی خصوصی شرکت آپریشن رد الفساد میں پیش رفت کا جائزہ انسانیت دشمن موڈی سرکار کا پھیر آبادی پر وار پون سیکٹر میں اندھا دھن فائرنگ عباسپور میں گھر پر گولہ لگنے سے خاتون جامحاق نو افراد زخمی کئی مکانات تباہ پات پوجھ کا دشمن کو قرارہ جواب امریکہ میں مجرم نوروے میں بلیک لسٹ پنجاب میں فٹ زیب تی کمپنی چالی سرب کا ٹھیکہ لینے کے لیے سرگرم سیف سٹی پراجیکٹ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا حکومت لاعل کراچی آئے روز جلنے لگا ناغنچورنگی کے قریب جھوپڑیوں میں آگ لگنے سے بچی جا بھا پانچ زخمی غریبوں کے آٹھ آشیاں نے جل کر راک بیریہ ٹاؤن انتظامیہ نے کراچی کی صفائی کا بیڑا اٹھا لیا زلہ وسطی میں رضا کرانا کام کا آغاز ملک ریاض کہتے ہیں بے قابو حالات دیکھ کر تاون کے لیے آگے بڑھے کراچی انتظامیہ کا بڑا ایک شن ناظم آباد بڑا میدان نے سرکولر ریلوے کی زمین پر قائم تجاوزات کا خاتمہ جھوپڑیاں اور مکان مسمار دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت تمام امتحانات کل ادم سپریننگ ٹیسٹ کی قانونی حیثیت برقرار سپریم کورٹ کا دو ہفتے میں کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے کا حکم قواتین کو با اختیار بنانے کے لیے موستر اقدامات ہو رہے ہیں عورتوں کو غربت اور خوف کی فضا سے نکالنا وقت کی ضرورت ہے مریم نواز کا اسلام آباد میں ومن پارلیمانی کاکس کانفرن سے خطاب پیٹر رانہ اقبال نے امیہ اسلام اقبال کو شٹ اپ کہنے پر معافی مانگ دی اپوزیشن نے پنجاب اسلاملی کے اجلاس کا بائی کارٹ ختم کر دیا لاہور میں بیب اسوارڈی کے مقتول رہنما کی لاش ورسہ کی حوالے قتل کا مقدمہ تھانہ مناوام درج لیگی ایم این اے شوکت سحیل نانزد بلاول اور آسفہ کی قتل کی مضمت تنظیمی اجلاس ملتوی روٹی کے ساتھ بہت اڑالی تکہ بوٹی پارٹی شارٹی کے لیے کراچی میں گوشت کی دکانوں کا صفایہ کرنے والے تین خسائی گرفتار اسلحہ برامت پارہ وارداتوں کا اعتراض گجرات کے قریب دھامہ پھاٹک پر کھڑی ٹوین کی تین بوگیوں میں آف لگ گئی موسیقی موسیقی تیس مارچ پاریڈ نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاریاں پہلی بار چین اور ترکی کی افاظ کے دستے شرکت کریں گے پاکستان ائر فورس کے شاہینوں کی شاندار رہیرسل موسیقی بینہ ملک اور اسد خرچک کا پھڑا ختم کرانے کے لیے کوشش ہیں مولانا تارک جمیل مفتی نعیم اور زیاء یوسف زائی کا دونوں سے رابطہ ماملہ سلجھانے کا مشورہ موسیقی پولی کے رنگ اور گہرے سکھر میں دوسرے روز بھی ہندو برادری کی وارٹر پارک میں ماز مستیاں موسیقی موسیقی ترکی اور ہالنڈ میں تناؤ بڑھ گیا تیب اردوغان کا بینالخوامی اداروں سے ہالنڈ پر پابندی کا مطالبہ پہلے اپنے کیے کی قیمت چکا ہو پھر تعلقات پر بات ہوگی ترک صدر کا دو ٹوک جواب موسیقی سکوٹلنڈ میں برطانیہ سے آزادی کے صدائیں پھر بلند ہونے لگی فرسٹ منسٹر نے دوسرے ریفرینڈم کا مطالبہ کر دیا موسیقی ارفان اور شاہزیب کے فکسنگ میں ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا شہریار خان نے کلین چٹ دے دی کہتے ہیں بھارت سے سیریز کا امکان نہیں موسیقی لہول میں کنیٹ کالج کے زیر احتمام انٹر یونیورسٹی گرلز کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز افتتاہی تقریب میں طالبات کی پرفارمنس موسیقی گھنٹی بچ سے ہی باکسنگ کا رنگ میدانے جنگ بن دیا روس میں بکے بازوں کے ساتھ ساتھ سیٹی بجے گی تو بکے گی سیٹیاں بیچنے کے لیے فن کا سہارا سیٹی کے سر میں الفاظ کی ادائیگی بچے کی طرح بلگ بلگ کر رونا دیکھنے والے لوٹ پورٹ آغاز میں آپ کو بتائیں حسین حقانی کی پیبلز پارٹی کو چار شیٹ سب سیول حکومت کی اجازت سے کیا ایسا کہا سابق سفیر نے پیبلز پارٹی پھنس چکی ہے اس لیے نشانہ بنا رہی ہے جیہاں حسین حقانی جو کہ سابق سفیر ہیں انہوں نے پیبلز پارٹی کو چار شیٹ کر دیا کہتے ہیں جو کچھ کیا سیول حکومت کی اجازت سے کیا سابق سفیر کا کہنا ہے کہ پیبلز پارٹی پھنس چکی اس لیے انہیں نشانہ بنا رہی ہے اسامہ من لادن کی تلاش کے لیے سویل قیادت کی اجازت سے سی آئی اہلکار پاکستان بھجوانے کا الزام اور پیبلز وارڈی کا جوابی وار حسین حقانی اپنی سابق حکومت کو چار شیٹ کرنے پر ڈڑ گئے جو کچھ کیا حکومتی اجازت سے کیا سابق سفیر کا پروگرام نقطہ نظر میں اثرہ سابق سفیر نے بیپلز پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے تنقید کا الزام لگا دیا پیپلز پارٹی کا مسئلہ اس وقت سے یہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں پھیر میں پھنس دے یہ کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرائے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ والے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی وی پہ شور مچوا لیتے ہیں تو وہ اس قوالی سے دھبرا کے انہوں نے کبھی زیادہ آسان کام یہ کہ حسین حقانی سے نجات حاضر کرو ویسے بھی آپ اس کی بات یہ کہ سکھر اور واشنگٹن کا فاصلہ ریسے ہی بہت زیادہ ہے اور اس وقت نہ میں سکھر آ رہا ہوں نہ سکھر سے کوئی واشنگٹن آ رہا ہے تو اس لیے جس نے جو کہہ دیا کہہ دیا چلتا ہے حسین حقانی کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے اس وقت امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا اور پاکستان امریکہ پر بھی اعتماد نہیں کرتا پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چین آ گیا ہے تو بہتر چین کی مدد سے ہم آگے بڑھ جائیں گے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں رہی امریکہ میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس کے اقدامات اور پالیسیوں کی صدا کس طرح دی جائے سابق سفیر نے کہا کہ واشنگٹن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا سفیر کو پتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ نے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو غدار قرار دے دیا کہتے ہیں حسین حقانی کی اتنی اہمیت نہیں کہ اس کا تذکرہ عیوان میں کیا جائے سینیٹر فرطاللہ بابر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں امریکی شہریوں کو تمام ویزے قوائد کے مطابق جارے ہوئے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خرشید شاہ نے حسین حقانی کو غدار قرار دے دیا وہ کہتے ہیں کہ حقانی کی اتنی اہمیت نہیں کہ اہوان میں ان کا تذکرہ کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکیوں کو ویزے قوائد کے مطابق جارے ہوئے سینیٹر فرطاللہ بابر کا یہ کہنا تھا آپریشن رد الفساد تیز کیا جائے سیاسی اور اسکری قیادت نیشنل ایکشن پلان پر بہتر عمل درامت کا فیصلہ کر لیا ہے دشمنوں کو سیکیروٹی صورتحال بگاڑنے نہیں دیں گے وزیراعظم اور آرمی چیف نے اس عظم کا اظہار کیا ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دشمنوں کو امن اور سیکیروٹی کی صورتحال بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیاسی اور اسکری قیادت کا ملکی سلامتی کے لیے انتہا پسندی اور دشتگردی کے بلا تفریق خاتمے کے عظم کا آدھا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت تیز کرنے کا فیصلہ آپریشن رد الفساد کی کامجابیوں اور پیش رفت کا جائزہ وزیراعظم کا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکرگی پر اظہار اتمینان وزیراعظم نواز شریف نے ہدایت کی کہ آپریشن رد الفساد پر عمل درامت کی رفتار مزید تیز کی جائے اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ دشمنوں کو امن اور سیکیورٹی کی صورتحال بگاڑنے نہیں دیں گے وفاق اور صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان پر بہتر عمل درامت جگینی بنایا جائے گا شرقہ نے بطن پر جانے قربان کرنے والے شہریوں اور فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اجلاس میں انصداد دہشتگردی قوانین کو مزید مؤثر بنانے کی مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا پاک افغان سرحد پر بہتر انتظامات کے لیے حالی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا عابد ملک دنیا نیوز اسلام آباد انکار کے بعد اقرار کی بات کرتے ہیں نون لیگ کا کہنا ہے کہ پاناما کیس میں عدالت کا فیصلہ تسلیم کریں گے وزیر مملکت مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ فیصلہ خلاف آیا تو وزیر اعظم اپیل بھی نہیں کریں گے سوشل میڈیا پر مہم عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے دی جبکہ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کو بدنام کرنے پر کاروائی کا بھی اعلان کر دیا پاناما کیس میں سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ سر آکھوں پر وزیر اعظم مریم اور انگزیب کا دو ٹوک الفاظ میں اعلان سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار کہتی ہے فیصلہ اگر وزیر اعظم کے خلاف آیا تو بھی تسلیم کیا جائے گا اور وزیر اعظم اپیل تک نہیں کریں گے سپریم کورٹ دباؤ میں فیصلے نہیں دیتی اور پاکستان کی جوڈشٹری کے اوپر ہمیں فخر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آئے گا مریم نواز کی حیثیت پاکستان کی قوم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما دانل عزیز نے کہا کہ پی ٹی آئی ججو کے نماز کو سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے لئے استعمال کر رہی ہے ریزرویشن کا آڈرہ ہے اس میں جو کونسی ایسی نیا انکشاف ہے جو دو ہزار چھے سے پہلے کوئی چیز کسی قسم کی بھی ثابت کرتا ہے جو پہلے دن سوال تھا جو پکوروں کا سوال تھا پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور ان کے خلاف جو ایک دیفرمیشن کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اس کو اس کے خلاف کاروائی ظاہر ہے اس کے اکورڈنگلی ہوگی جو دیفرمیشن لوز ہیں اور سائبر کرائم بل جو لیجسلیشن ہے اس کے اکورڈنگلی کاروائی ہوگی لیگرینمو کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بھی شکست ہوئی تو وہ علیشن کمیشن کے خلاف نیا محاصر کھول دیں گے اور اداروں کا وقار مجروع کرنے کی پرانے روش اختیار کر لیں گے کیمئرمن محمد قریشی کے ساتھ شبرزامی دنیا نیوز اسام آباد مریم نواز کا کہنا ہے کہ دنیا میں خواتین کا کردار کبھی آسان نہیں رہا معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو مردوں کی شانہ بشانہ کردار کے لیے مواقع فراہم کریں خواتین پارلمنٹیرینز معاشرے میں بڑی تبدیلی لاسکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ومن کاکس کا کردار بہت اہم ہے موسیقی پارلیمنٹ کے باہر مارک اٹھائے جس پر تحقیقاتی کمیٹی نے کی مثالی کاروائی مراد سعید کے پارلیمنٹ داخلے پر دو جبکہ جاوید لطیف پر آٹھ روزہ پابندی کی سفارش کر دی گے لیکن یہ تجویز تحریک انصاف نے مسترد کر دی امریکہ نوروے میں بلیک لسٹ کمپنی چالیس ارب کا ٹھیکہ لینے کے لیے سرگرم ہو گئی زیٹ ٹی ای نے پنجاب میں ایک بار پھر سیف سٹی منصوبے کا ٹھیکہ لینے کا ارادہ کر لیا ہے اور سیف سٹی پنجاب آتھارٹی کے ٹھیکے کی شیخ تین اور چار کے تحت کسی بھی ملک میں بلیک لسٹ کمپنی ٹھیکے کے لیے نا اہل تصور ہوگی لاہور سے دیکھیں گے زلفقار علی کی ریپورٹ چین کی کمپنی زیٹ ٹی ای ان چودہ کمپنیوں میں شامل ہے جو سیف سٹی پروجیکٹ کے دوسرے محرے کا ٹھیکہ لینے کے لیے درخواستیں جمع کر آ چکی ہیں یہ مرحلہ چالیس ارب رویے کی لاغت سے مکمل ہوگا اس کے تحت سرگودہ، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور، سیتر آباد اور گجرانوالا میں کیمروں کی تنصیب اور مجرموں کی تلاش شامل ہیں دنیا نیوز کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ دو مارس دوزار سترہ کو کمپنی نیرکہ میں کریمنل اور سیول مقدمات کے تحت ایک ارب انیس پروڈ ڈالر کے جرمانوں کو قبول کر لیا ہے پنجاب سیپ سیٹی تھورٹی کے مقوام کے بطابق انہیں جیٹی کے معاملات کے بارے میں علم ہے جی یہ سنا ہوا ہے جی ہم نے اور شاید اس میں ان کے اگر کچھ ان پر سنا یہ بھی گیا ہے کہ جی فائن بھی ہوئے ہیں شاید انہیں نے تیہ بھی کیا ہے وہ چیزیں ساری کلاریفائی ہوں گی جی اب ان سے ہم پوچھیں گے اور چھوٹ لسٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر کمپنی نہ ہو تو دوسری دفعہ بھی نہیں ہوگی اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہے کچھ فنینشلز ہوتے ہیں زیٹ ٹی ای علیکہ کے علاوہ ناروے میں بھی نیشنل پینشن فنڈ کے معاملات میں کرپشن کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے مزیشتہ بریس بھی اس کمپنی کو سیف سیڈی لاہور پراجیکٹ کے لیے شارڈ لسٹ کیا گیا تھا لیکن فنی میار پر پورا نہ اترنے کے باعث ٹھیکے کی دور سے باہر کر دیا گیا زیٹ ٹی ای سے قربت کا الزام پنجاب حکومت اور مسلمی جنون کی انترین شخصیت پر لگتا رہا ہے اس کے باعث یہ معاملہ اور بھی نازک مور پر پہنچ چکا ہے جیک ٹی پاکستان کے کیف اور ایڈیکٹرم آفیسر مسٹر بانگ نے کہا ہے جب وہ خبر کے بارے میں ردیول باد میں ظاہر کریں گے سکار علی دنیا نیوز لاہور ریپورٹ آپ نے دیکھی دنیا نیوز نے یہ معاملہ اٹھایا تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی نوٹس لے لیا ان کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی پنجاب حکومت نے پہلے بھی بلیک لسٹ کی تھی جیہاں بلیک لسٹ زی ٹی کو سیف سٹی پروجیکٹ میں شامل کرنے کے معاملے پر اب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے نوٹس لے لیا ہے یہ خبر دنیا نیوز نے دی اور اب وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے زی ٹی کو پنجاب حکومت نے پہلے بھی بلیک لسٹ کر دیا تھا اور اسی بلیک لسٹ کمپنی نے پھر پری کالفیکیشن کے لیے اپلائے کیا تھا مہر کراٹی کے مہم ناکام ہوئی تو بحریہ ٹاؤن کی ٹی میں کراٹی والوں کی مدد کے لیے میدان میں اترائیں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ شہر سے لاکھوں ٹن کچرہ دنوں میں اٹھائیں گے اور کراٹی کو چمکا دیں گے تفصیلات اس رپورٹ میں سو روزہ مہم ناکامی کا شکار پیچھے رہ گئے کچرے کے امبار تو بحریہ ٹاؤن ہو گیا صفائی کو تیار میدان میں اتار دی گاڑیوں کی قطار شہرائے فیصل کے کچرے پہ کیا پہلا بار واپس آئیں گے ایک برے کے بعد آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ نیو کراٹی میں رینجرز کا سکول پر چھاپا ایم کیم لندن کا بڑی تعداد میں اصدیحہ برامت خون سفید ہو گیا راجنپور میں معمولی دنازے پر بھائی کا بیٹوں کے ساتھ مل کر بھائی پر حملہ کلہاری سے انگلیاں کار دیں ایک ملزم گرفتار اور شجابات کے قریب دلہن کے جہے سے بھرا رکشہ نہر میں گر گیا لاکھوں کا سامان بہ گیا دینا پر چھوڑی